آج ہم جا رہے ہیں گوالیور کے قلعہ دیکھنے کے لئے ایک قلعہ کا راستہ یہاں سے قلعہ اوپر جاتے ہیں ایک قلعہ کا مین گیٹ جوگی آپ دیکھ پا رہے ہیں بہت بڑا گیٹ ہے یہاں سے قلعہ کی دیوان دیکھ رہے ہیں یہاں سے بہت اچھنا جا رہا ہے یہاں سے یہاں سے کچھ موکی ہے ہوڑے ہیں جو کھ representation о ہمارے بڑے پیٹ پورٹی بھی کھڑے ہوئے ہیں موسیقی یہاں جا کر کے بہت اچھا لگتا ہے یہ قلعہ کا دوسرا گیٹ ہے یہاں سے ہم اندر جا رہے ہیں یہ قلعہ کا نقصہ ہے اس کو دیکھ کر کے پورے قلعہ میں گھوما جا سکتا ہے آپ چاہو تو اس کا اسکین سوٹ لے کر کے بھی دیکھ سکتے ہو یہاں پر بہت سانت بادہ برن ہے سارے پلر ایک جیسے ہی لگے ہوئے ہیں ابھی میں آپ کو اس کو اندر سے بھی دکھاؤں گا یہاں سے آگے والے محل میں آنے جانے کیلئے راستہ ہے بڑا دروازہ ہے یہاں پر بہت خوبصورت ہے یہاں پر ایک چھوٹا دروازہ ہے جس سے ہم اندر جائیں گے اس میں بہت سارے کھمیں ایک ساتھ لگے ہوئے ہیں سارے کھمیں ایک جیسے ہی دیکھتے ہیں یہ بابڑی کے اندر جانے کا راستہ یہ اس کے اندر کا نہ جا رہا ہے گول آکار میں بنی ہوئی ہے اندر ابھی بھی پانی بھرا ہوا ہے ٹھہرا پانی ہے جس میں کائی جم چکی ہے قلعہ بہت اونچائی پر ہوتے ہوئے بھی اس بابڑی میں ہمیشہ پانی بھرا ہی رہتا ہے سال میں باروں مہینے پانی رہتا ہے اندر جانے کے لیے اس میں سیڑیاں بھی لگی ہوئی ہیں جو آپ کو دیکھ رہی ہوں گی پانی میں بہت زیادہ کائی جم چکی ہے دیکھئے اس کا دروازہ یہاں سے اس کا اندر ہونے کا دروازہ ہے دیکھئے یہاں سے اندر جاتے ہیں دیکھئے یہاں سے اندر جاتے ہیں جنا چارانے کا اندر جاتے ہیں دیکھئے وہیاں سے اندر جاتی ہے میرے ہمیشہ سے اندر جنب Français اندر جان کو اندر س 함께 رہاں겠어 لیکن اگر جان پہتے ہیں پسکر ہے میپ میں نے کہا وہygس skulle اسر بثیاب میں نے کہا ٹا دے یہاں پر دو چھوٹے چھوٹے 4 scar ہاں تین بیٹھے ہوئے ہیں ٹھہرا ہوا پانی ہے دیکھ رہے گے پانی دی پر دیکھ رہے گے سب مندیر ہے ساید بیٹھ میں کل اس میں ہاں یہ کلے کے اندر گئی پانی اسٹور ہو جاتا ہے اس میں بارس کا پانی یہ کلے کے اندر گئی پانی اسٹور ہو جاتا ہے بارس کا پانی بہت اچھا نا جا رہا ہے بہت اچھا نا جا رہا ہے پانی کے بیچوں بیچ میں سب مندر بنا ہوا ہے اس کے لئے راستائی بنا ہوا ہے سب مندر تک جایا جا سکتا ہے یہاں سے مہن دکھائی دے رہا ہے بہت خوبصورت لگ رہا ہے بہت خوبصورت لگ رہا ہے دیکھئے اس کو بنانے والوں نے کتنا اچھے سے بنا کے تیار کیا ہے کتنا باریکی سے اس کو بنا کے تیار کیا گیا ہے یہاں سے پیدل چل کے آتے ہیں کلے پر پہنچنے کے بعد گوالیر جیرو کلومیٹر ہو جاتا ہے یہاں سے اپنے گوالیر سہر کو دیکھ رہے ہیں آج گوہرہ بہت پڑ رہا ہے اس لئے سامنے کچھ زیادہ دکھائی نہیں دے رہا ہے گوالیر سہر کو زیادہ دور تک نہیں دیکھ پا رہے ہیں یہ کلے کا دوسرا دروازہ ہے جہاں سے پیدل چل کے آتے ہیں یہاں سے گاڑی بغیرہ لے کے نہیں آ سکتے ہیں کیونکہ یہ پیدل چل کر کے ہی آنے والا راستہ ہے اگلے ویڈیو میں اس راستے کے بارے میں آپ کو بتاؤں گا ادھر سائیڈ میں بہت گہری کھائی ہے دوستو چینل کو سبسکرائب کیجئے بیل آئیکن کو دوائیے اور ویڈیو کو لائک کیجئے تاکہ ہم آپ لوگوں کے لئے ایسے ہی ویڈیو لاتے رہے ہیں ala مجھل